سوال تھا ایسا کبھی کار جن وغیرہ انسان کے جسم میں آیا تھا جادو کے ذریعے پھر وہ لوگوں کو اٹھا کی پھیک جاتا وغیرہ تو کیا ایسے واقعات ایسے خصے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مہنے میں میں بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمان میں کچھ واقعات ایسے ہوئے جیسا ایک واقعات تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی سے گزرنے لگے اس بستی کے باہر ایک عورت اپنے بچے کو لائی اور وہ بچے کی حالت ایسی تھی ایب نورمل جیسا ہوتا نا ادھر دیکھ رہا ادھر کر رہا کچھ سمجھتا نہیں اس ٹائپ کی اس کی حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کر کے پڑا اور دم کر کے اس کا موں کھول کے اس نے پھوکا اور اس کے پیٹ پر ایسا مار رکا اللہ کے دشمن نکل جا اور پھر روایت میں آتا ایک روایت آتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ ایک بچے کو ایک شخص نے لے کر آیا جو اس کی نظر تھیڑتی نہیں تھی ہوتا ہے ایسا بیٹھا ہیوں پبلک میں کدھر بھی دیکھ رہا پبلک کو نہیں دیکھ رہا کہیں بھی نظر تھیڑتی نہیں آتی مطلب حیران بولی گیا ان زبان میں کچھ سمجھتا نہیں کچھ نہیں پبلک میں کدھر بھی دیکھ رہا ویسا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لائے گئے آپ نے پڑھ کر دم کیا اور اس کے گریبان کو پکڑا پکڑا کے پیٹ پہ اس کے وہ کیا اور ایسا مارا اللہ کے دشمن نکل جا اور صحابہ کہتے وہ کرنے کے بعد وہ اتنا فرش ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی اتنا فرش نہیں تھا آیا تو حیران پریشان لیکن اب اتنا فرش لوگوں کو دیکھ رہا بات کر رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا ہشاش اور بشاش نہیں تھا تو پتا چلا شیاتین صبح اور شام اپنے اوپر دم کیا کیجئے مختلف چیزوں سے ایک بات کو یاد رکھیں جادو آپ پر اثر کر سکتا ہے اللہ کی حکم حطبت اللہ کی حکم بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا اللہ کی حکم بغیر کوئی بیماری نہیں آسکتی اللہ کی حکم بغیر شیطان بھی آپ کے اندر نہیں آسکتا لیکن ہمارا کام ہے ہم اپنی ایتیات پوری کرتا رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں کتنے غافل ہیں ذکر و اذکار سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر شیطان انسانی جس میں داقل عام طور سے نہیں ہوتا اگر ہونا چاہا اور آپ نے اگر اس وقت ذکر کر لیا تو مر جاتا ہے ملو جل کا کتنا ایک شیطان ڈریں گا کسی ذکر کرنے والے انسان کی آدمی جانے اور کبھی پڑھ لیں گا میرا تو ارال ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں بات تو ایسا ہوتا ہے داقل نہیں ہوں گا تو اثر کر سکتا دوسرے طریقے سے جادو کے ذریعے ایک الگ بات پھر اس کے لئے ہم سورے فالہ سورے ناس کا ذکر ورد کرے صبح اور شام وغیرہ وغیرہ تو یاد رکھئے تو ہم لوگ آج کل ذکر سے بہت غافل ہیں نتیجتا جن اور شیاطین اور جادو کے واقعات بہت ہونے لیکن ایک بات